پاکستان دنیا کے سب سے اہم اسلامی ریاستوں میں سے ایک ہے چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو یہ وجود میں آیا اور یہ ملک برے سغیر کی ازادی کی جدو جہد اور قادعظم محمد علی جنہ کی قیادت کا نتیجہ تھا پاکستان کا قیام دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہوا جس کے مطابق مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ضروری تھی جہاں وہ اپنے مذہب ثقافت اور لوگوں کا تحفظ کر سکیں علامہ اقبال نے اس نظریہ کو پیش کیا اور قائد عظم نے اسے حقیقت کا روپ دیا پاکستان کے قیام کے وقت لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ان قربانیوں کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا ازادی کے بعد پاکستان نے متعدد مشکلات کا سامنا کیا جن میں ابتدائی حکومتی ڈھانچہ، معاشی مشکلات اور بین الاقوامی تعلقات کی تشکیل شامل تھی پاکستان نے مختلف جنگیں لڑی سن انیس سو پینٹسٹھ اور انیس سو اکتر کی جنگیں اس کی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہیں انیس سو اٹھاسی میں پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا جس سے اس کی دفاعی حیثیت مزید مضبوط ہوئی آج کا پاکستان مشکلات کے باوجود ترقی کی راہ پر گامزن ہے یہ قوم اپنی تاریخ سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے اور مستقبل میں ترقی کی نئی راہیں کھولنے کے لئے پر عزو ہیں یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہمارا فقر ہے اور یہ ہے ہمارا پاکستان